اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا مذبان راو فحمد آپ کو آر اے نولیج آفیشل میں خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنوں کی ڈزیز کی مطلق یعنی سیٹرس ڈزیز تو ہمارے سیشن میں ہم آئے ہیں چوت پانچ میں بیماری کی طرف پہ پہنچ چکے ہیں پہلی بھی فرس ویڈیو میں ہم آپ کو بتایا تھا ہم نے عوضے میں سے گھوند کر نکلنا دوسرے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا فروٹ فلائی تیسری میں ہم نے بتایا تھا سیٹرسیلا ناظرین چوتھا ہم نے بتایا تھا لیف مائنر اور اب پانچ سم بیماری جو ہے ریزیز ہے اس کے مطلقے بات کرنے جانے ہیں اس کا نام ہے لیمو کی تیتلی تو ناظرین لیمو کی تیتلی کی پہچان ہم کو پہلے بتائیں گے پھر اس کا نقصانات بتائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی روک تھام کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹوپک کی طرح وہ ہے لیمو کی تیتلی ناظرین اس تیتلی کا رنگ سبز جبکہ پر کالے ہوتے ہیں جن پر پیلے دھبے ہوتے ہیں سنڈی دو تا تین انچ سیز کی ہو جاتی ہے ناظرین دیکھا ہے یہ ایک تیتلی ہے کالے رنگ کی تیتلی ہے اور اس کے اوپر پیلے رنگ کے دھبے ہیں پھروں پھر پر اس کے کالے ہیں اور سبز رنگ کی تیتلی ہے اور اس کے سنڈیاں جو ہیں ناظرین وہ دو تین انچ تک لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے ناظرین نقصانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ پتے کھا جاتی ہیں آئے ہم ہم اپنے دیکھٹیل کے ساتھ نقصانات اس کی تفصیل بتاتے ہیں ناظرین سنڈیاں نائی کمپلوں پتوں کو کھا جاتی ہیں شاخیں اور کمپلیں ٹرنڈر مونڈک کھا جاتی ہیں ناظرین یہ بلکل ٹرنڈر مونڈک پا ایک بھی پتہ نہیں رہنا دیتی نظرم شاکوں کے اوپر بلکل اپس کو کھا جاتی ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹرنڈر مونڈ کر جاتی ہیں اور زیادہ حملہ مارچ اور گست اور ستمبر میں ہوتا ہے ناظرین اس کا جو زیادہ ٹیک ہے مارچ اور گست اور ستمبر میں ہوتا ہے اس لئے اس کا سپریپ بروقت کرنا بہت ضروری ہے پرنہ اس کو کنٹرول کرتا کہتا ہے ٹرنڈر مونڈک جاتا ہے اور کافی نقصانات ہو جاتے ہیں ناظرین اب ہم اس کا ٹاپک میں ہم چلتے ہیں اس کی روک تھام کے لئے کہ ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے ناظرین روک تھام کے لئے ہم سب سے پہلے ضروری ہے کہ نائی پھوٹ پر جوں ہی سنڈیاں نظر آئیں تو مناسب زہر کا استعمال کریں مثلا بائی فیتھرین ایلو تھرین سائپر میتھرین کا سپریہ کریں علاوہ عزی نائی پھوٹ پر نائی پھوٹ پر موجود لاروے کو کٹھا کر کے مار دیں یعنی یہ ناظرین یہ جو علاوہ عزی ہیں یہ میں نے ہم نے بتایا آپ کو کہ نائی پھوٹ پر لاروے کو کٹھا کر کے مار دیں ناظرین یہ ایک دو ایک پودا یا دو پودے اگر آپ کے گھر میں ایک ہی پارک میں کوئی اپنے لگائے ہوئے ہیں تو ناظرین وہاں تو آپ کٹھے کر سکتے ہیں لیکن ناظرین جیسے باغات میں ہم جہاں پھر رہے ہیں باغ میں پھر رہے ہیں یہاں دو سو پودے ہیں اس طرح کوئی بڑے باغ ہیں ان میں ہزار دو زار چار دار پانہ زار چھزار پودے ہوتے ہیں ناظرین تو وہاں پر یہ کھلیاں نہیں کام کر سکے گا کیونکہ بہت نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہاں سے ہم اتنے بڑے باغ میں سے سوڑیاں کٹھیں کرتے کرتے کھا ہے مہینوں لگ جائیں گے اور اتنے میں ہمارا پورا باغ تباہ ہو چکا ہوگا ناظرین اس لئے ضروری ہے کہ اس کا سپریہ کریں مثلا ہم نے سیپر میتھرین کے مطلب بتایا بائی فیتھرین کے مطلب بتایا یا ایلو میتھرین کے مطلب بتایا تو ناظرین یہ بہت ضروری ہے ناظرین اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے علاقے میں موجود ہوں گے تو ہر علاقے کی مختلف ہوتی ہیں ابو ہوا اس کا ابو ہوا کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے تو ناظرین ہم آپ سے بتائیں گے بعد کہ جب بھی آپ سپریہ کریں تو کوشش کریں کہ فرس ٹائم میں کریں فرس ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ پودھوں کو زیادہ دیر تک دوائی کو جذب کرنے کی موقع مل جاتا ہے ناظرین اگر ہم شام کو کریں گے تو شام کے بعد بعض علاقوں میں بہت جلدی ڈیو پڑھنے شروع ہو جاتی ہے ناظرین جو ڈیو ہوتی ہے پودھوں کے پتھوں کے اندر سے نکھانا شروع پانی ہو جاتا ہے اس لئے اس کو پودھے کو جذب کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے زیادہ تار دوائی تو بیسے ہی اس کو پر سے بیہ کر نیشے چلی جاتی ہے آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہے اور ان شرازہ جو اگلی ویڈیو جو ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں آگے جو بمہاری ہم ڈیزیز اس کے متعلق آپ ذکر کریں گے ہمارا سلسلہ چار رہا ہے اور ان ڈیزیزز یعنی سویٹرس ڈیزیز ہے آگے ہم انشاءاللہ سے آپ کو ہم بتائیں گے گھڈیڑی کی پہچان گھڈیڑی گھڈیڑی جو ہے گھڈیڑیڑی وہ کیا ہے نظرین وہ بھی بہت خطرناک ڈیزیز ہے تو انشاءاللہ سے آپ سے آقیب لیڈیو ملیں گے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرہ